فیڈ کا خرچہ آپ کا نو سو ہوگا روزانہ کی بچت آپ کی آٹھ سو نو سو ہوگی اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر طیب اور آپ دیکھ رہے ہیں گرو یور ایٹ ویڈیوز اور نئے ویس کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں انڈوں کے حوالے سے جب بھی بات ہو کہ انڈوں کا کرو بار کرنا چاہتے ہیں تو ہر بندے کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اگر ہم سو مرگی سے اپنا کام شروع کریں روزانہ کی بنیاد میں مرگی کتنی فیڈ کھائے گی اور جب بعد میں ہم انڈا سیل کریں گے تو اس میں کتنا پرافٹ آئے گا اس کی ہمیں آپ ایک چھوٹی سی فیسیبلٹی رپورٹ بنا کر دیئے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے پاس گھر میں اتنی انویسمنٹ پڑی ہے جس سے ہم مرگیاں خرید سکے اور ان کو ہم فیڈ ڈال سکے اور اس کے بعد ہمیں کتنا پرافٹ آئے گا تو انشاءاللہ ویوز آج ہم اس ویڈیو پر مکمل بات کریں گے تو چلے بلا تاخیر ویڈیو کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے مرگی کی تیاری کے حوالے سے بات کریں گے تو پانسو گرام کی جو پٹھی تیار کرتے ہیں اس پر کتنا خرچہ آئے گا اور اس حوالے سے جو ویڈیوز ہیں وہ پرسو میں نے اس حوالے سے مکمل ویڈیو ڈیٹیل میں ڈالی ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ چب آپ کے پاس تیار ہو جائے گی مرگی تو وہ کتنی فیڈ کھائے گی سب سے پہلے اس کو کتنی جگہ چاہیے مرگی کو رہنے کے لیے جو ایک سے ڈیٹھ سکیر فٹ ہے جو کہ ایک مرگی جگہ ڈیٹھ سکیر فٹ جگہ کور کرتی ہے اور روزانہ کی سو گرام پیٹ کھائے گی مرگی اور آپ کو انڈا دے گی اور اب ہم نے سو گرام کے حساب سے کلکلیٹ کرنی ہے اگر ایک مرگی سو گرام پیٹ کھاتی ہے تو ڈیلی کی سو مرگیاں ہیں جو اسی وہ دس ہزار گرام فٹ کھائیں گی تو سو گرام کو ہم اگر سو مرگی سے ملٹیپلائے کریں تو دس ہزار گرام فٹ بنے گی یعنی کہ آپ اس کو کلو گرام میں کنمٹ کریں تو دس کلو فٹ بنے گی اور سو مرگی روز کی دس کلو فٹ کھائے گی اب اس کے بعد ہم نے کل کلکلیٹ کرنا ہے فٹ کا خرچہ کے فٹ کتنے کی پڑ رہی ہے اور روزانہ کی کتنی فٹ کھائے گی فٹ کا ریٹ آج کے حوالے سے ایوری جوڑ ریٹ ہے کچھ کمپنیوں کا وہ ترتالیسوں کا بھی بیگ ہے اور بیالیسوں کا بھی بیگ ہے اور کچھ کمپنیوں کا ریٹ چھالیسوں بھی ہے تو ہم پنتالیسوں کے حساب سے اس کی ریٹ کی ایوریج رکھیں گے پنتالیسوں کو پچاس سے ڈیوائیڈ کریں گے تو آپ کو ایک کلو فٹ کی قیمت نکلائے گی یعنی کہ نوے کے روپے کی ایک کلو کی فٹ آپ کو پڑے گی آپ نے جو مرگی کو دینی ہے وہ ہے نوے رپے کی کلو کے حساب سے ایک کلو فٹ آپ کو نوے رپے کی آپ پڑے گی اور دس کلو فٹ روزانہ کی بنیاد پر آپ نے مرگیوں کی دینی ہے روزانہ کا خرچہ جو فٹ کا ہے وہ بیسکلی دس کلو ہے اگر آپ نے ساری جو فٹ ہے وہ کمرشل فٹ ڈالی ہیں تو خرچہ کم نہیں ہوگا اگر آپ نے خرچے کو نو سو روپے سے کم کرنا ہے جو کہ ڈیلی کی دس کلو فٹ بنتی ہے اس کا خرچہ نو سو روپے ہے تو آپ ایک ٹائم کمرشل فٹ ڈالے اور ایک وقت دیسی فٹ ڈالے جس میں گندوں باجرہ اور یہ جو شامل ہے اس سے آپ کو خرچہ نو سو دکا موقع سات سو رہ جائے گا اگر آپ نے مرگی کے انڈے کی بات کریں تو سلور گولڈن مرگی میں انڈے کی پرسٹ ایج پیس سر پرسٹ ہے اگر آپ کے پاس سو مرگی ہیں تو اس میں سے پیس سر انڈے آپ کو روزانہ ملیں گے اب آپ نے اس حساب سے کلکلیشن کرنی ہے کہ آپ کو منافع کتنا ہوگا تو آج کے دن کا وائٹ لیئر کا جو انڈہ ہے وہ انیس کے حساب سے مارکن میں سیل ہو رہا ہے آپ مارکن میں سے بھی کسی سے بھی پتہ کر سکتے ہیں یعنی کہ بیس روپے میں دیسی انڈہ نہیں بلکہ وائٹ انڈہ جو ہے لیئر کا سیل ہو رہا ہے تو دیسی انڈہ سردی میں آسانی سے پچیس روپے کا سیل ہوگا اگر پچیس کے حساب سے آپ پیس سر انڈوں کو پچیس سے ملٹیپلائی کریں گے تو روزانہ کا جو آپ کا انڈہ ہے وہ سولہ سو پچیس روپے کا سیل ہوگا اگر آپ اس میں سے نو سو فیٹ کا خرچہ بھی نکال دیں تو آپ کو ڈیلی کی جو اسی بچے تھے سات سو سے آٹھ سو ہوگی اگر آپ کا فلاک سو مرگی سے زیادہ ہے تو آپ کو بچے زیادہ ہوگی اگر آپ اس کو بیس کے حساب سے بھی انڈے کو سیل کریں گے تو روزانہ کی جو فیٹ کا خرچہ نکال کے آپ چار سو روپے کا منافع حاصل ہوگا تو اس وجہ سے سو مرگیاں جو سی آپ نے رکھی ہوئی ہیں اس کا ایکسپینس ہے وہ ڈیلی کا آپ کو نو سو روپے ہے اس کی بچت نکال کر چار سو بھی بچت نکل سکتی ہے اور آٹھ سو نو سے کوئی بچت نکل سکتی ہے اگر آپ انڈہ پچیس سے تیس کے درمیان سیل کریں تو روزانہ کی بچت آٹھ سو ہوگی اور شہر میں رانے والوں کے لیے سنہاری موقع ہے یا تو اپنے گھروں کی چھت پر یا پھر کوئی پلار لے کے وہاں مرگی پا لے کیونکہ شہروں میں ریٹ اچھا ملتا ہے انڈوں کا اور شہروں میں انڈی کے سیل کرنے کی کوئی مشکل نہیں ہوتی پچیس سے تیس روپے انڈہ آرام سے سیل ہو جاتا ہے اور پرافٹ بھی زیادہ ہوتا ہے تو آپ اس مرگی سے سارا سال انڈہ لیں اور انڈہ لینے کے بعد آپ اس کو چار سو روپے کے حساب سے سیل کر سکتے ہیں پھر آپ اس کو گوشت کے پرپس کے لیے سیل کریں گے جو چار سو کے حساب سے سیل ہو گئی ہے اس کے بعد اس سے حاصل ہوئی رقم سے آپ کسی بھی نئے کامیں جو ہے اپنی انویسمنٹ لگا سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں جو آپ کو کوشش کی گئی ہے کہ فیڈ کی ایوریج ایوریج ویڈ نکال کر اور انڈے کا جو اسے ایوریج ویڈ نکال کر اسے کتنا منافع ہوتا ہے اس کے متعلق بتائے گیا ہے سو عمر کی پالے تو اس کے خراجات کتنے ہیں اور اس کا منافع کیا ہوگا تو ویڈیوز کے اندر ڈیٹیل دیگی ہے مکمل اور اگر آپ کے ویڈیو پساند آئی ہو تو آپ ویڈیو پساند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کریں اور ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ ہمارے چینل پر آپ کے تمام انفارمیٹیو ویڈیو ملیں گی گولڈر میسری یا سیلور گولڈر مرگیوں کے حوالے سے اس طرح کی ویڈیو نہیں ہوگی کہ ایک لاکھ لگائیں اور دس لاکھ کمائیں اور دس لاکھ لگائیں تو ایک کروڑ کمائیں ہم ریالٹی پر ویڈیو بناتے ہیں اور جو بندہ بھی ہماری ویڈیوز دیکھتا ہے اس کو انفارمیشن ملتی ہے اگر کوئی بندہ اس کام کو نہیں بھی جانتا تو وہ صرف ہماری پندرہ سے بیس ویڈیوز دیکھ لگ تو وہ اس قابل ہو جائے گا کہ وہ مرگیوں کو سو مرگی آسانی سے پال لے گا اس کو فیڈ کس طرح دینی ان کو ویکسین کیسے کرنی ہے وہ سب چیزیں ہماری ویڈیوز سے سیکھ لے گا تو ساری چیزوں کی ڈیٹیل ہمارے چینل پر ہماری ویڈیوز میں آتی ہیں اور اس لئے ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور کمنٹ کریں تو نئے آنے بیالویوز جنہوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں جس سے ان کا بہت انفارمیٹری ویڈیو ملیں گی اور ان کا فائدہ حاصل ہوتا رہے گا تو یہ شہر والوں کے لئے سنیری موقع ہے تو وہ اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے اگر وہ اس وقت مرگی لے لیں گے آٹھ سو نو سو گرام کی مرگی لے لیں یا پانسو گرام کی مرگی لے لیں تو انشاءاللہ ان کو انٹا جب مرگی دینے لیا جیت گئی تو ان کو بہت فائدہ ہوگا اسلام علیکم ویڈیوز اگلے ویڈیوز میں ملتے ہیں